لیگل جو اس کا ایونیو ہے وہ دیکھ رہے ہیں اور جو لوجسٹکس اور باقی ساری چیزیں جو ہے وہ انسار برنی صاحب دیکھ رہے ہیں جی آواز آ رہی ہے اب آپ کو جی ڈاک صاحب آپ کے آواز بالکل چھیک آ رہی ہے آپ بالکل زبردست آواز آ رہی ہے سوری میں بس ابھی گھر پہنچا اور تھینکیو سو مچ آپ ویٹ میں ہی تھے تو آلویز ویلکم سر اور ڈیلائٹڈ ٹو ہیئر فرم یو اور یہ چونکہ ہوتی ہے سر ایک آپ کو پتا ہے ہمارے اس پلیٹ فارم کا آپ کا یا آپ کا اپنا پلیٹ فارم ہے ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم بالکل ایگزیکٹ جوانا وہ نیوز دیں ایگزیکٹ اپ ڈیٹس دیں کسی بھی طریقے سے لوگوں کیوں کہتے ہیں روح کو نہ اڑائے تو اس کے لیے ظاہر ہے آپ ایک سنٹرل فگر ہیں اس سارے کیس میں تو پسلے کچھ دنوں سے بس وہ مسروفیات آپ کی بھی بہت زیادہ اور میں بھی تو وہ آج شکر ہے موقع مل گیا سر اس میں ابھی تک جو بہت ہی جو بیسک اور میں کہتا ہوں کہ دی موسٹ امپورٹنٹ ورک جو بیس آپ نے بنائی ہے اس سارے کیس کی اور جو آپ کی سٹریٹیجی ہے وہ اگرچہ اس میں ڈیلے ہو رہا ہے which is understandable because of the logistics اور specifically چونکہ یہ بہت complicated issue ہے لیکن جو آپ کی سٹریٹیجی بہت اچھی رہی ہے ایک تو آپ نے کہ اس سارے کیس کی جتنا بھی میں نے کل بات کی تھی کے روشن عظیم نے اور انسار برنی نے جو پروپگنڈا ابھی تک اپی سنگ اور سیما ہیدر نے کیا ہے اس سب کا بیڑا غرق کر دیا ہے تو اس پہ آپ ہمارے ناظرین کو کیا update کرنا چاہیں گے اور specifically جو اس وقت ایک بھی بات ہے کہ international level کی figure جو ہے نا وہ وہ آپ کے ہی مشورے سے اور آپ کی ساری planning ہے یہ میں سمجھتا ہوں اور زبردست اس میں ساری کاروائی ہو رہی ہے تو کیا update سنسا جس اب definitely یہ جو case ہے یہ planning کے تحت ہی ہم اس کو دیکھ رہے ہیں اور اسٹریٹیجی جو ہم ہے وہ time to time change کرتے رہتے ہیں بناتے رہتے ہیں اسے ساتھ سے ہم چلتے رہتے ہیں case میں حالات جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتے دونوں مامالک کے ابھی آپ نے دیکھا کہ ابھی foreign security صاحب کی بھی meeting تھی جس میں انہوں نے وہ ایک ایسی باتیں کہی جو دونوں مامالک کے تعلقات خراب کرنے کے بالکل ایسے لگ رہے ہیں کہ یہ کبھی بھی بیچ میں صحیح نہیں ہوں گے مزید خراب ہوئے جی ہم توقات کر رہے ہیں foreign ministry سے ہائی کمیشن سے ان کے آپس میں تعلقات ہی خراب ہیں دونوں اطراف جو ہے conference اور allegations کے معاملات ہیں اور incident ہو رہے ہیں تو سوالے سے اس case دیکھنا ہے humanitarian ground پر بھی دیکھنا ہے اور legal base پر بھی دیکھنا ہے تو legal جو aspect تھا وہ شروع سے میں دیکھ رہا تھا تو اب humanitarian جو ground ہے وہ international figure ہے انصار برنی صاحب ہم انصار برنی صاحب کو اس case میں لے کے آئے ہیں کیونکہ روابط ہیں انصار برنی صاحب کے ہندوستان میں پاکستان میں United Nations سمیت پوری دنیا میں تو ہم ہمارے تیم تھی وہ تھوڑی ابھی بڑھ چکی ہے اور مزید جو ہے تیم ہماری بڑھے گی اور آئیسہ آئیسہ ہم کوشت کریں گے کہ یہ حل کی طرف معاملہ جائے اور انصار برنی صاحب کے اس case میں ہمارے ساتھ آنے سے ہمیں بڑا فائدہ ہوا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے propaganda ہمارے خلاف تو کر رہے تھے لیکن انصار برنی صاحب جو ایک respectable trust worthy بندہ ہے تو اس کے پیچھے بھی انہوں نے لوگ لگائے اور sorry to say ان کے کردار کشی کرنے کی کوشش کی گئی allegations لگائے گئے اب انصار برنی صاحب یونائٹڈ نیشن میں ممبر رہے ہیں human rights committee کے پاکستان کے human rights کے جو ہے وہ فیڈل minister رہے ہیں جنیا کو پتا ہے لیکن یہ ایسے لوگ ہیں انصار برنی صاحب پر بھی الزامت لگا ہے تو یہ پریشان تو بڑے ہیں ہماری اس strategy سے لیکن یہ مزید اور پریشان ہوں گے جب انڈیا سے بھی ہمارے ساتھ لوگ اس case میں جڑیں گے پاکستان سے بھی جڑیں گے تو انصار برنی صاحب کے اس case میں آنے سے ہمیں بڑا فائدہ ہوا ہے اور سامنے جو لوگ ہیں ہمارے دشمن وہ بڑے پریشان ہیں بکا بکا رہ گئے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے کیا ہونے جا رہا ہے ان کو یہ ذہن غمان میں بھی نہیں تھا کہ ہم ایسی بھی چال چلیں گے کہ ہم ایک انٹرنیشنل جو ورث رکھنے والا جو بندہ ہے انصار برنی صاحب اس case میں ہم وہاں آئیں گے اور انصار برنی صاحب کے تھرو جو ہے اس کا وائس ہے غلام ایدر کا وہ پوری دنیا میں گونجے گا اور آپ نے دیکھا انصار برنی صاحب کے آنے سے پوری دنیا میں غلام ایدر کا جو وائس ہے وہ بڑی بیم کے ساتھ جو ہے وہ آگے بڑا اور پوری دنیا اب دیکھ رہی ہے غلام ایدر کا وائس جو ہے وہ ابھی پھیل چکا ہے پوری دنیا میں بالکل اچھا صاحب اس میں دو تین question آپ سے ہیں پہلے بات تو یہ کہ propaganda تو صاحب شروع سے ہی ہوتا رہا ہے میں personally سمجھتا ہوں کہ we are least bothered by this kind of nonsense آپ کو بتائیں کہ جب آپ کے حوالے سے بھی کچھ میں کہتا ہوں کہ کم اکل لوگ جن کو کوئی سمجھ بھی نہیں ہے کہ کیا کرنے کیا نہیں کرنا بس وہ ایک ان کا موقع بنا ہوئے ان کو موقع مل جاتا ہے وہ کرتے رہتے ہیں حالانکہ اس کی کوئی importance بھی نہیں ہے and there is no credibility to whatever they are saying اب یہاں پہ بھی وہی صورتحال ہے تو اس کو تو sir side پہ کر دیں وہ میں تو کہتا ہوں personally we are least bothered by that لیکن جو اس میں important ہے وہ یہ ہے کہ ظاہر ہے آپ کی مضبوطی بھی چاہیے آپ کے ہاتھ ہم مضبوط کرنے کے لئے تیار ہیں اور انسار برنی صاحب کے ہاتھ مضبوط کرنے کے لئے تیار ہیں and the most important thing is کہ آپ سارے ایک symbiotic جوانا ایک relationship رکھتے ہیں اور جو legal aspects کے اور جس طریقے سے آپ نے ابھی تک ساری base بنائی ہے nobody can deny that and nobody can refute that right تو ایک تو میں سب کو یہ بتاتا چلو second sir جو انسار برنی صاحب نے جو میں آپ نے کہا میں اس کو second کرتے ہوئے اکرا نے جوان کیا میں یہ کہتا چلو کہ UNO کو advisor ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے اور یہ وہ فخر ہیں ہمارے لئے وہ فخر ہیں روشن عظیم کے لئے کہ وہ پاکستانی ہیں وہ فخر ہیں ڈاکٹر شداد کے لئے اکرا کے لئے غلام حیدر کے لئے اور وہ ایسی شخصیت ہیں کہ ان کے مخالفین بھی ان کی credibility اور ان کا جو لگن ہے اپنے کام سے اس کو جانتے ہیں تو سر اس میں جو انسار برنی صاحب نے ابھی صدر پاکستان وزیراعظم اور پاکستانی افتارٹیز کو جو جھنجوڑنے کا کام کیا ہے آپ کے مشورے سے ہی انہوں نے یہ سارا کچھ کیا ہے اور اس کو آگے وہ لے کے چل رہیں اس پہ آپ کیا کہیں گے جی جی ڈاکٹر شد ہم سارے ایک پیج پر ہیں ہم ایک دوسرے کے ساتھ مشورہ کرتے ہیں انسار برنی صاحب میں اور جتنے بھی ہمارے ٹیم ہے تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ مشورہ کرتے ہوئے ہی آگے چلتے ہیں مشاورت کرتے ہیں ایک دوسرے سے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے میں نے شروع میں ہی آپ کو بتایا تھا ہماری ایک پول ٹیم ہے جو اس پر کام کرتی ہے پول ٹیم میں سارے ہیں اکراہ ہی ڈاکٹر شجاعت ہے انسار برنی صاحب دیگر لوگ بھی ہیں ہم ساری ایک ٹیم ہیں مل کے کام کرتے ہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے ہم آپس میں ایک دوسرے سے مشورہ کرتے ہیں اور اسی مشورہ مشاورت کے بعد ہی ہم کوئی ایکٹ کرتے ہیں کیونکہ یہ کیس جو ہے صرف روشن کا نہیں ہے یہ پوری سوسائٹی کا کیس ہے پوری دنیا میں رہنے والے ہیومن رائٹس کو دیکھنے والے انسانیت کو کا جو ہے درد رکھنے والے جتنی بھی لوگ ہیں یہ ان کا کیس ہے تو یہ بڑا فرض بنتا ہے کہ ہم کولیشن سے چلیں ایک دوسرے کے ساتھ سے چلیں ایک دوسرے سے دوسرے کی مشاورت سے چلیں تو یہی ہو رہا ہے مشاورت ہم نے کی کہ صدر پاکستان کو بھی لکھا جائے پرامینسٹر کو بھی لکھا جائے دیگر ادارہ کو بھی دوبارہ سے لکھا جائے ہم لکھ رہے ہیں اور اب جو ہے ہم لیگل طریقے سے بھی ہم آگے بڑھنے والے ہیں بیٹوین بوت کنٹریز اندوستان میں بھی جو ہے اور پاکستان میں بھی ہم جو ہے لیگل اسٹیپس جو ہے وہ ہم اٹھانے والے ہیں وار فوٹنگ وہ اٹھائیں گے انشاءاللہ اور جو بھی ہوگا وہ ہم عوام کو آگاہ کرتے جائیں گے انشاءاللہ آہستہ آہستہ ساری باتیں جو ہے وہ بتاتے بھی جائیں گے اور یہ ہے کہ ابھی فروٹ فل ڈیزلٹ جو ہے آنا شروع ہو چکے ہیں انشاءاللہ ضرور فروٹ فل ڈیزلٹ ملیں گے ہمیں بالکل ٹھیک ہے سر ایسی ہے اکرا آپ کو ویلکم کرتے ہیں آپ کا کوئی سوال ہے روشن بھائی سے تو کر لیجئے اور سر آپ مجھے پتے آپ ٹریول میں ہے تو پھر ہم آپ کو جو ہے وہ اگر آپ سائن آف ہونا چاہے تو ضرور اور ہم ریلی تھینکفل کہ آپ نے بڑے شورد نوٹس پہ ٹائم نکالا اور اپڈیٹ کیا جی اکرا دونوں کو روشن صاحب ٹریول کرنے تو پھر ان کو کرنے دیتے ہیں سوال تو کوئی نہیں جتے تھے آج پوچھ لیے میں نے سارا دن اکرا تو ہمارا جو وائٹل پارٹ ہے ساری جرنی کا اور سارا دن اکرا سے رابطے میں رہتے ہیں ٹکٹ صاحب سے بھی رابطے میں رہتے ہیں اور ہم پوری ایک ٹیم ہے انشاءاللہ تمام لوگوں کو بھی ہم اپنی ٹیم سمجھتے ہیں جتنے بھی ہمارے ویوورز ہیں اور جتنے دیکھنے والے وہ بھی ہماری ٹیم ہے ہم ان کو علیہ دہ نہیں سمجھتے ہیں وہ ہماری ٹیم ہے ہمارا حصہ ہے وہ ہے تو ہم ہم کبھی بھی نہیں ہوتے ہیں ان کے لیے ہی ہم ٹائم نکالتے ہیں میں موسٹلی ٹریول میں ہی رہتا ہوں کافی لوگ دیکھتے رہتے ہیں کہ میں بس ہر ان دیر گاڑی میں ہی ہوتا ہوں تو روک کے پھر کر لیتا ہوں تو ڈاک شاہب بھی اپنا ٹائم نکالتے ہیں اکرا بھی اپنی سٹڈی اور ریسرچ ورک چھوڑ کے آپ لوگوں کے لئے ٹائم نکالتی ہیں آپ تمام دیکھنے والے ہماری ٹیم ہی ہے ہم آپ لوگوں سے جدہ نہیں ہیں اور ہم آپ کے لیے ہی سرو کر رہے ہیں آپ کے لیے ہی ہم ٹائم نکال رہے ہیں یہ جو آپ کو درد اور تکلیف ہے جو ہے جو گلام ہیدر کا جو ایشو ہے اس حوالے سے تو ہم آپ کے لیے ہی سرو کر رہے ہیں تو کرتے رہیں گے آپ کو آگاہ بھی کرتے رہیں گے انشاءاللہ ضرور اور اگر آپ کا ناکسہب کوئی اور کوسٹن ہو تو آپ ضرور کر سکتے ادروائز آئل گو انشاءاللہ سب بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و مان میں رکھے اور میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کے ہاتھ مضبوط کرنے کے لیے ہم ہیں اور یہ جو انسانیت کے نام پہ آپ نے جو میں سمجھتا ہوں کہ سالڈ بیسس پہ اس سارے کیس کو اٹھایا ہے اور میں ہنڈر پرسنٹ اس پہ یقین رکھتا ہوں کہ اے پی سینگ اور سیما ایدر کا سارا پروپرگنڈا جو کہ سریحاں جھوٹ ہے آپ نے اس کو صحیح طریقے سے لوگوں کے سامنے رکھا ہے اور اب انشاءال برنی صاحب کا اڈیشن آپ کے بھی مشاورت سے اور جو لیگل ایسپیکٹس ہیں آپ اس کو deal کر رہے ہیں with international exposure and experience I think that is going to prove very very solid and pivotal in this case Thank you so much